دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ فصلی لی ربکہ ونہر اور اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو دوستو قربانی کرنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گناہگار ہوگا دوستو ایک ایسا چہرہ جس کو دنیا جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے جسے دنیا آمیر خان کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے دوستو آمیر خان قربانی کرتے ہیں اور بہت مہنگا جانور کو خرید کر وہ قربانی ادا کرتے ہیں دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بات بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ آمیر خان نے قربانی کے موقع پر ایک بکرہ خریدا ہے قربانی کرنے کے لیے اور کیا ہے اس وائرل ویڈیو کی حقیقت آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی زیادہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن لوگ کی قربانی کو قبول نہیں کرتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ قربانی کیا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنتو ابیکم ابراہیم قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنا مہنگا جانبر خرید کر قربانی کرتے ہیں تو ہمیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کتنا ثواب ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکلی شورین حسنہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی یعنی آپ نے جو بھی قربانی کرنے کے لیے جانبر کو خریدا ہے اس جانبر کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے نامائے آمال میں یہ لکھ دے گا دوستو آپ غور کریے کہ کوئی بھی شخص اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا تو بکرے کے جسم پر لگے ہوئے بالوں کو کیسے گن سکتا ہے یعنی کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامائے آمال میں نیکیہ لکھ دیتا ہے لہذا ہر مسلمان قربانی ضرور کریں دوستو آمیر خان جتنی بھی میں کی قربانی کریں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو شریعت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتا ہو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو وادہو لا شریک مانتا ہو اللہ اسی کی قربانی کو ہی قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دولت کو نہیں دیکھتا ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا اور ہمارے دل کو بھی نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تو ہمارے نیت کو بھی دیکھتا ہے اور ہمارے آمال کو بھی دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں کا بکرہ خرید کر قربانی کر دیں اگر آپ نے چار پانچ ہزار کے بکرے کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا اور آپ کے بکرے میں جتنے بھی بال لگے ہوئے ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو لکھ دے گا تو سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو دور کریں اپنے آمال کو ٹھیک کریں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا فیلحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیول اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوڈیو چینل نیڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں